بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج تاریخ ہے ستائیس مارچ اور دن ہے اتوار کا اہم تصویلات آپ کے ساتھ آج کیسے علاق میں شیئر کروں گا عمران خان صاحب کی جانب سے ابھی جلسے کا آغاز ہوا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی سرپرائزز جو ہیں وہ اپوزیشن کو پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی بڑی ایک اہم ترین کال جو ہے وہ کٹ چکی ہے اور یہ اہم ترین کال ایسی ہے جس کال کا لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں بلکہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ کال ان کو آئے اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا جھٹکا جو ہے وہ اپوزیشن کو ملا ہے جلسے میں کیا اچیومنٹ ابھی تک عمران خان صاحب کی جانب سے حاصل کی گئی ہے اور یہ جو سرپرائزز ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وی لاغ جو ہے وہ میں صبح کے وقت ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وی لاغ کے بعد ابھی میں جلسہ گا ہی جا رہا ہوں وہاں سے بھی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا لیکن یہ اہم ترین چیزیں تھی اس وجہ سے میں نے یہ جلسے سے پہلے یہ وی لاغ ریکارڈ کر کے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے فون کال کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پھر مزید جو دیگر چیزیں ہیں جلسے کے حوالے سے اور دیگر اس کی طرف آتا ہوں تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اتحادی جماعتوں کو منانے کے لیے ابھی تک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور جس ایک بات کے اوپر ابھی مزید یہ ویسے تو بہت ساری باتوں کے اوپر ڈیڈ لاغ ہے جو نواز شریف نے انکار کیا اور مزید اس کے علاوہ بھی اور زرداری اس طرح سے ہر بات ان کی ماننے ہے تو وہ اتحادی کافلی کی ایمکیو میں سمجھتی ہے کہ شاید ہمیں بیوکوب جو ہے وہ نہ بنا رہے ہوں لیکن اس کے علاوہ ناظرین ایک فون کال کا بھی یہاں پر معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جب جا کر اتحادیوں کو منایا گیا تو وہاں پر ان سے کہا گیا کہ جو نیوٹرل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اشارہ کس طرف ہے وہ جو ہے وہ آپ تمام ناظرین سمجھدار ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جس پر جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ وہ جو فون کال ہے وہ ہمیں کروا دیں اور پھر اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہے گی اور ہم خود آ کر جو ہے وہ اناؤسمنٹ کر دیں گے لیکن ناظرین چونکہ اس سارے معاملے میں جو نیوٹرل ہے وہ واقعی میں نیوٹرل ہے اس لیے ابھی تک کوئی کال جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی اس حوالے سے ماضی میں یہ مشہور رہا ہے کہ فون کال جو ہیں وہ بہت زیادہ چلتی رہی ہیں تو ایک تو سب سے بڑی ریزن اتحادیوں کی یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی اناؤسمنٹ نہیں کی گئی اور وہ فون کال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اس کی بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فون کال کے اوپر جب اگر اتحادی ان کی بات مانیں گے تو پھر اس کے بعد آئندہ الیکشن کے لیے بھی اتحادی اپنا جو ایک راستہ ہے وہ بنائیں گے اور اس فون کال کی قیمت کے اوپر اگلے الیکشن کے اندر وہ اپنا حصہ جو ہے وہ بھی مانگیں گے یعنی کہ اس فون کال کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی فون کال ابھی تک آ نہیں رہی دوسرے نمبر پر ناظرین جو ایک اہم چیز ہے کاف لیگ کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو اتحادی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو شیئر کرتا چلو تو ایک خفیہ سروے ناظرین جو ہے وہ کروایا گیا ہے اور یہ جو سروے ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی مختلف جماعتیں جو ہیں وہ کرواتی رہتی ہیں سروے کمپنی سے اور اتحادیوں کے جانب سے یہ خاص طور پر یہ جو سروے ہے اور یہ بڑا خفیہ سروے رکھا جاتا ہے یہ اس طریقے سے پبلک جو ہے وہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے اپنے سورسز سے جو ہے وہ یہ معلومات حاصل کی ہیں اب اس سروے کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سروے کے ذریعے جاننا یہ چاہا گیا اتحادی جماعتوں کی جانب سے کہ اس صورتحال میں وہ کس طرف اپنی جو سٹینڈ ہیں وہ رکھیں اور اپنے جو ان کے حلقے ہیں کچھ ان کے اندر انہوں نے یہ سروے جو ہے وہ کروایا جس کے بعد جو رائے آئی وہ حیران کن طور پر ناظرین اسی سے زیادہ اسی پرسنٹ سے زیادہ جو رائے تھی وہ ان کو یہ ملی کہ اگر وہ کپتان کو چھوڑتے ہیں تو آلریڈی کاف لیک بلیک میلر تو مشہور ہو چکی ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل چھوڑنا ہے تو وہ کپتان کے ساتھ دھوکہ جو ہے وہ کر دیں اس وجہ سے بھی اتحادی اب تک خاموش ہیں اور کاف لیک کی حرص میرے خیال سے شاید ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی کہ وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کسی طریقے سے انہیں دے دی جائے برحل جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کسی صورت اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملنے والی لیکن ابھی تک کھل کر انہوں نے اعلان نہیں کیا حکومت کے ساتھ لیکن ہمارے اندرونی سورسز یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے عاد سے رہنما ہیں باب پارٹی تو مکمل کہہ چکی ہے ایمکیو ایم جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے باب بھی حکومت کے ساتھ ہے مسئلہ صرف کاف لیک کا بیچ میں رہ جاتا ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے کپتان کے ساتھ تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کیونکہ ایک تو وہ اپنی سیاست بھی کھو بیٹھیں گے اور دوسرے نمبر پر ان کے آنے نہ آنے سے نمبر گیم میں کوئی زیادہ جو فرق ہے وہ نہیں پڑھنے والا تو یہ ناظرین جو سروے تھا اس کے بعد اس وقت یہ سوچ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے آخر میں ناظرین جو جلسہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا میں جب یہ وی لاغ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو ابھی صبح کا وقت ہے اور جلسے کا بقاعدہ آغاز نہیں ہوا اطلاعات کے مطابق تین بجے جلسے کا بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد چار بجے اور پانچ بجے یہ دو مختلف ٹائم بتا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ جلسے سے خطاب کریں گے اب اس جلسے کے اندر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ اہم سرپرائزز اور چھپے ہوئے سرپرائزز موجود ہیں جو کہ آپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہے اور اس جلسے کے ریزرٹس کے بعد ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ناظرین کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے اس تحریک عدم اعتماد کے بعد نہ صرف یہ ستائیس مارچ والا جلسہ بلکہ پریویس جتنے بھی جلسے عمران خان صاحب نے ان دنوں میں کیے ہیں آپ وہ تمام کے تمام جلسے اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے بلکہ عمران خان صاحب جو ماضی میں اپنی پیک پر رہے ہیں مقبولیت میں اس پیک کو بھی اس ریکارڈ کو بھی عمران خان صاحب نے ان دنوں کے اندر توڑا ہے اور یہی وہ ریزن تھی کہ دس لاکھ کی کال عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین ان جلسوں کے ذریعے عمران خان صاحب یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پوزیشن اس وقت خاص طور پر زرداری اس وقت اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں یا فرض کریں حکومت گر بھی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب لیں گے ہی لیں گے جتنی مقبولیت کی سیڑی پر وہ اس وقت جا چکے ہیں دو اہم چیزیں عمران خان صاحب نے حاصل کرنی ہے مقبولیت اور مقبولیت سے کیا ہوا دو تہائی اکثریت اس وقت ان کے پاس ہے اور اس مومنٹم کو عمران خان صاحب آگے بھی کیری کرنے والے ہیں اس جلسے سے جو منحریف عراقین اور خاص طور پر جو اتحادی تھے ان کو بیک فوٹ پر کیا اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں جب منحریف عراقین سامنے آئے اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن میں سے آپ پوزیشن رابطے میں تھی لیکن وہ لوگ جو تھے وہ سامنے نہیں آئے سندھ ہاؤز میں صرف بارہ غالباً لوگ تھے جو کہ سامنے آئے اس سے یہ ہوا کہ باقی منحریف عراقین جو تھے وہ وہیں پر رک گئے اور یہ جو منحریف عراقین تھے ان میں سے بھی زیادہ تر کی واپسی ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی جانب سے معاملہ بھیجا گیا اس نے بھی پریشر جو ہے وہ پوٹ ٹاؤن کیا اور بڑا اچھا یہ عمران خان صاحب کا کارڈ تھا جس کی وجہ سے جو ہارس ٹریڈنگ کا سارا عمل ہے اس میں بھی ایک جو شگاف ہے وہ پڑھنے جا رہی ہے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ناظرین اتحادی جماعتوں کو بھی خان صاحب نے دکھائی ہے کہ آپ پانچ سیٹو والے کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ دیکھیں کہ عوام کہاں تک کھڑی ہوئی ہے اور آپ یہ جو اقتدار میں آئے بھی ہیں خاص طور پر میں کافلی کو کہوں گا کہ وہ بہت ہی بڑے دھوکے باز نکلے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے انتخابات میں اتحاد کیا تھا اور اس اتحاد کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر ان کے عالموں ساری بندے آپ کہہ لیں کہ وہ وزارتوں میں بھی ہیں اس کے بعد بھی وہ اس طرح کی بلیک میلنگ اور وزارت عالی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں لیکن وہ بھی ان کی بھی جو اصلیت تھی وہ بھی عوام کے سامنے آئی اور آپ دیکھیں گے کہ ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ آئندہ الیکشنز کے اندر ہوتا کیا ہے عوام ان کو عمران خان صاحب تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ آئندہ الیکشنز میں اتحاد کے ساتھ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو کاف لیک کی جو سیاست ایک عمران خان صاحب کی وجہ سے اٹھی بھی تھی وہ بھی اب دفن ہو کر رہ جائے گی رائے کے ساتھ ناظرین کمن باکس میں لازمی کیجئے گا انشاءاللہ بھی میں وی لاغ کے بعد جلسہ گاہ پہنچ رہا ہوں وہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ